بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں جناب آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا کے جس کونے میں جس گوشے میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھیں تمام پریشانیوں سے آفات سے بلاؤں سے بماریوں سے حادثات سے دور رکھیں آمین سمامین جناب سردیاں آ چکی ہیں سردیوں میں ہم ہر طرح کی کیلوریز لے رہے ہوتے ہیں اور خوبصاری لے رہے ہوتے ہیں اپنی ڈائیک کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں جناب آج میں آپ لوگ کے لئے لائی ہوں بہت ہی ملزدار سے ہیں نیٹالا بومز یا نیٹالا سینوچز یا نیٹالا فرنچ ٹوسٹ آپ گول سکتے ہیں اس کو جناب یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لیا ہے سلائز برد سلائز اور وہ آپ اتنے لئے جتنی آپ کو ضرورت ہے جتنا آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں جتنی آپ کی فیملی اور یہاں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریویو دینا چاہوں گی چوکو بلس کا بلیو می یہ کوئی پیٹ پروموشن نہیں ہے مجھے اس کے کوئی پیسے نہیں ملنے والے بٹ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کون سی برنڈ ایسی ہیں جو مجھے یوز کر کے بہت سیٹسفائی ہوئی ہوں کیونکہ ہم نیٹیلا کی بجائے اس برنڈ کو کیوں نہ پروموٹ کریں ہماری پاکستانی برنڈ ہے اور میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ ایس کمپیر ٹو نیٹیلا یہ بہت اکانومیکل ہے اور پہلے یہ سارے تین سو کا شاید ملتا تھا پاکستان میں اور اب یہ چار سو کا ہے تو میں آپ سب کو سرزش کروں گی کہ اگر آپ لوگ نیٹیلا افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ چوکو بلس پہ بھی گزارہ کر سکتے ہیں اور بہت مزیدار ٹیسٹ رہا ہے اس کا تو جناب اب ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں آپ لوگ جیسے کہ بتایا تھا کہ میں نے بریٹ سلائسز لے لیا ہے یا ہم نے دو بریٹ سلائسز لے لیا ہے اور اب ہم اپنا ہزل نیٹ سپریڈ جو ہے وہ اس پر سپریڈ کریں گے مگر ہم پوری سلائس پہ اس کو سپریڈ نہیں کریں گے اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو پتاتی ہوں اس طرح جیسے میں جس میتھر سے کر رہی ہوں آپ لوگ اسی میتھر سے اس کو سپریڈ کیجئے گا بلکل بریٹ کے بیچ میں آپ لوگ سینٹر میں اس کو رکھیں گا اور دین اندر سلائس جو ہے اس سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور اب اپنے ڈیزائر شیپ میں آپ کو اس کو کٹ کر لینا ہے میرے پاس یہ گلاس تھا جس سے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں آپ لوگ کسی بھی کوکی کٹر سے یا اگر آپ کے پاس کوکی کٹر بھی نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ نورمل نائف سے اپنے ڈیزائر شیپ میں اس کو کٹ کر لیجو اور اگر آپ لوگ اس کو کٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ جو ہے انام سے اپنے ٹرائنگل شیپ میں اس کو کٹ سکتے ہیں اور یہ جو میں نے بریٹ بچائی ہیں وہ میں رکھ دوں گی کرمز کے لیے یہ میں اس کو بلکل بھی زائر نہیں کروں گی اب میں آپ کو بتا چکھوں کہ کس طرح کرنا ہے تو اب میں اپنی سارے سلائسس کو بلکل سی میتھڈ سے کٹ کر لوں گی اور اپنے ڈیزائر شیپ میں لے آنگی تو جناب یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بہت 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 مزیدار بنتے ہیں بچوں کو لنچ میں دینے کے لیے بیسٹ آئیڈیا ہے آپ لوگ دعائیں دیں گے مجھے آپ کے بچے اتنا خوش ہو کے کھائیں گے اور جناب یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے جو شیپس ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے سینڈیز کا شیپ دیکھیں بلکل بہت کیوٹ کیوٹ سے شیپ ہیں اس کے اور میں نے تقریباً چار سینڈیز بنایا تھے میرے بچے کیونکہ اسکول گئے تھے اور میں نے بہت زیادہ نہیں بنایا تھے اس کو لیکن میں نورملی ٹرائنگل شیپ میں اور اس شیپ میں اس کو بناتی رہتی اور میرے بچوں کو بہت پسند ہیں یہ سینڈیز سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک باول لیں گے یعنی ایک باول لینے کے بعد اس میں ہم دو انڈے توڑ لیں گے اور جیسے فرنچ ٹوست کا بیٹر بنتا ہے اسی بیٹر ہم نے اس کا بنانا ہے اور پھر ہم جو ہے اس میں باقی انڈے توڑنے کے بعد جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے شگر یعنی چینی چینی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اقارڈنگ ٹو یورس ٹیسٹ جو ہے آپ اس میں ایڈ کیجئے اگر آپ لوگ بہت زیادہ میٹھا نہیں پسند کرتے تو یہاں پر چینی آپ کم رکھیں گا کیونکہ ہمارا سپریڈ بہت میٹھا ہوتا ہے اور ہم اس پر اگین سپریڈ بھی کریں گے دوبارہ سے تو وہ اچھا خاصا میٹھا ہو جائے گا تو جناب یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں ون فورٹ کی سپون جو ہے وینل ایسنس وینل ایسنس کے لئے میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس کو بلکل اس کے پر ہی کیجئے گا کیونکہ وینل ایسنس کا بہت 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 مزیدار ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر لگتا ہے بہت مزیدار اروما آتا ہے اس کا یہی پریفر کروں گی کہ وینل ایسنس آپ لوگ ضرور ایڈ کریں آخری جو چیز اس میں ڈالے ہی وہ ہے پنچ فوڈ کلر آپ اس کو سکرپ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اس کا کلر اچھا رکھنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایڈ کیجئے گا اب ہمیں اس کو بہت اچھے سے وز کر لینا ہے کہ چینی جو ہے بہت اچھے سے ڈیزولف ہو جائے اور پھر ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا پروسس کرنا ہے یہاں ہمارا کٹر بلکل ریڈ ہے ایک پین لے لینا ہے اس پر اویل ڈال دینا ہے اور اب اس طرح ہمارے ایک مکسچر میں ہمیں اپنی سارے جو بیٹ سلائسز ہیں تو وہ جو ہے ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور کوٹ کر کے ہم نے اس کو فرائے کے لیے دال دینا ہے جس طرح میں آپ کو یہ دکھایا ایسی طرح میں نے باقی تمام جو میرے فور سلائسز تھے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اچھے سے کوٹ کیجئے گا انڈے میں بہت اچھے سے کوٹ کیجئے گا تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا فرنچ ٹوست کا اور اندر سے بہت ہی چوکلیٹ اور ہزل نٹ کا جو ٹیسٹ آتا ہے آپ یقین کریں بہت ملزتا ہے یہ جو ہے وہ سینوچز بنتے ہیں آپ اس کو لاوہ سینوچز کا نام دے سکتے ہیں آپ لوگ اس کو نٹیلا بومز کا نام دے سکتے ہیں آپ لوگ اس کو نٹیلا فرنچ ٹوست کا نام دے سکتے ہیں جناب تو جو مرضی آپ اس کو نام دیجئے میں نے آپ لوگ کو آئیڈیا دے دیا ہے سارے سائز میں نے فلپ کر دیا ہے یہاں پر بہت اچھے ہیں ہمارے سینوچز تقریبا ریڈی ہو چکے ہیں کل اور اس پر بہت اچھے سے آ چکا ہے تو اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ ون بائی ون اپنے تمام سینوچز کو ہم نے نکال لینا ہے ایک پیپر ٹوول پر اور پیپر ٹوول پر نکال لے کے بعد یہ دیکھئے کیا مزیدار سی اندر سے نٹیلا کی فلنگ نکل رہی ہے مجھے یقین ہے یہ راسبی دیکھ کے آپ لوگوں کے موہ میں بڑا زبدست دبانیات اب تیار ہو جائے میری فائنل لوگ کے لیے تو جناب یہ دیکھئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی فائف سٹار ہوتل میں بیٹھ کے آپ لوگ اپنے برک فاسٹ یا کسی سنیک کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں میں نے تھوڑا اور ٹویز دیا اور میں نے نٹیلا کیا اوپر سے تھوڑی سی ڈیکوریشن کرنے کے لیے نٹیلا کیا ہے اور جناب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بہت یامی بہت مزدار گرمہ گرام سردی میں بس اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ایک ہارڈ مک آف کافی اور بس جناب بہت مزے سے آپ لوگیں انجوائے کریں گے اچھا یہاں میں آپ لوگوں کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں درستال میرے بچے گئے میں تر سکول سٹینڈ میں نے رکھ دیا تھا اپنے ٹرائپورٹ سائٹ پہ اور میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا اور ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی تھی تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹرائٹ کرنا پڑے گا کہ ویڈیو مجھے لگا تھوڑی سی ہل چکی ہے لیکن آپ لوگ دیہان نے ہمارے سینڈوچز پہ دیکھئے جناب کیا مزدار اور اتنی یمی سے یہ سینڈوچز ہوتے ہیں کہ آپ سے بلکل بھی نہیں رہا جائے گا اور میں ہنڈرڈ پرسن شور ہوں کہ آپ لوگوں کے موں سے پانی ٹپک ٹپک کے گر رہا ہوگا تو جناب یہاں پر ہمارے نیٹالا سینڈوچز بلکل ریڈی ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپی ضرور پسن آئیے اگر ریسپی پسن آئیے تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ کیانے ت somos موسیقی